موسیقی اسلام علیکم ویئرز پروگرام باہر کی بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزبان ندہ امین ناظرین اور میں اس وقت موجود ہوں دکٹر فاروق ستار صاحب کے گھر پہ جو بہت ایک سینئر سیاستدان ہے اپنی زندگی کے چالیس سال انہوں نے سیاست کو دیئے ہیں اور ابھی حالی میں ہم نے دیکھا کہ ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی فاروق ستار صاحب کی طرف سے اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ فاروق ستار صاحب کی طرف سے اسی لیے وہ پریس کانفرنس کی گئی کیونکہ رابطہ کمیٹی نے ان کی رکونیت کو ختم کر دیا ابھی حالی میں اس سے پہلے بھی دو تین پریس کانفرنس ان کی طرف سے کی گئیں جس میں احتساب کی باتیں بھی کی گئیں اور ایسی بہت ساری باتیں ہیں جس کے بارے میں ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے ذکر کریں گے کہ ایسی کون سی وجوہات تھیں جو نہیں بتائی گئیں اور یہ ہم فاروق ستار صاحب سے بھی جانیں گے کہ آخر کیا وجہ تھی ایسے کیا معاملات ہو گئے تھے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ رابطہ کمیٹی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی وہ پیش نہیں ہوئے اور ان کی طرف سے پوئی جواب نہیں آیا اس کی وجہ سے ان کی رکونیت کو ختم کر دیا گیا آگے مزید فاروق ستار صاحب کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں اور سب سے پہلے انہیں پروگرام میں بلکم کرتے ہیں اسلام علیکم سر جی علیکم سلام تینکیو فر اس انٹریویو اور وزیٹنگ مائی ہاوس جی جیسے آپ نے ابھی میرا انٹرز ینا تھوڑی در پہلے سب ہی جانتے ہیں آپ نے کل پریس کون فلنز بھی کی اور یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے اس کی سب سے پہلے جنرل ہی آپ سے جانا چاہوں گی آپ کو توقع تھی آپ کو لگ رہا تھا کہ اس کی سب کا کوئی فیصلہ لیا جائے گا یا آپ کو بالکل بھی امید نہیں تھی کہ رابطہ کمیٹی کے طرف سے ایسا کوئی فیصلہ آ جائے گا آپ کے لئے اس فیصلے سے ایم کیم پاکستان کی موجودہ رابطہ کمیٹی کے وہ چند افراد جنہوں نے پوری پارٹی پر قبضہ کیا ہوئے جنہیں میں قبضہ گیر کہتا ہوں جنہیں میں زمینی خدا کہتا ہوں انہوں نے اپنے پیر پہ کلھاڑا مارا ہے کیونکہ یہ انتہائی پاکستان کی پوری جو سیاست ہے پولٹکس میں اس کو کوئی اچھی نگازہ نہیں ریکھا جائے گا جو قومی سطح کی سیاست ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کو اچھی سطح کیونکہ میرے جو انتالیس سال اے پی ایم ایسو کے ساتھ پھر ایم کی ایم کے ساتھ مہاجر قومی میمٹور متحدہ قومی میمٹور اچھا پھر میں واحد آدمی ہوں اتنی سینیورٹی کا لیبل پہ اگر رابطہ کمیٹی کے اور لوگوں کے ساتھ بھی آپ موازنہ کریں تو میں کبھی ملٹ چھوڑ کے نہیں گئے بڑے طوی لڑسے کے لیے میں کبھی پارٹی چھوڑ کے کسی اور پارٹی میں نہیں گئے میں نے کوئی اور پارٹی نہیں بنائی اب اگر بس میں آخری بات اب اگر میں کارکنوں کے جمہوری حد کے لیے کھڑا ہوں انٹرا پارٹی الیکشن کی بات اگر یہ سیاسی اور جمہوری جماعت ہے تو اور میں نے اتصاب کی بات کی تو اس کی ان دو مطالبات اور پانچ فروری کی پزیشن پر کارکنوں کو بھال کریں ان کی پاداش میں میری اگر بنیادی رکنیت انہوں نے خارج کی ہے تو مجھے اس کی پوری امید تھی کہ وہ یہی کریں گے آپ کو لگتا ہے کہ یہ وجوہات ہیں ان سے مجھے اسی ہماقت کی توقع ہے کیونکہ اصل میں سب سے زیادہ وہ بل بلاتے ہیں یا تیل ملاتے ہیں تو وہ اتصاب کے نام سے باگتے ہیں اور میں نے جب سے یہ بات کیے انہوں نے آپس میں یہ سازش کی ہوئی تھی کہ کسی طرح فاروق بھائی سے جان چھوڑانی ہے انہوں نے کس نے مطلب نام ہوں گے نا کہ جو لوگ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے خلاف آمر خان کور نوید میں تو نام لے لیے اور باقی بھی لوگ جو ان کے ساتھ لوگ شامل ہیں یعنی جن لوگوں کا بھی ذکر ہو رہا تھا بہت عرصے سے کہ آپ جن لوگوں کا نام لینا چاہ رہے تھے کیا وہ نام یہی ہیں جو اتنے ٹائم سے ہم سن رہے تھے کہ جی وہ فردے واحد ہیں جنہوں نے آپ کو نکتان پہنچایا تو یہ وہی گروپ کے لوگ ہیں فردے واحد اگر آمر خان ہو گئے تو ان کے ساتھ جو جڑا ہوا نام ہے وہ کپر نوید کا وہ ان کے معون ہو گئے اچھا میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ چھہاسی سے لے کر اب تک ہم سب نے جو بنایا کوئی فرچون گھر انویسٹمنٹ ہماری گئیں کاروبار اور بینک بیلنس ملک سے باہر کوئی گھر کسی کا ہے ملک کے اندر ہے ملک کے باہر کوئی کاروبار ہے آئیں کارکنوں کے عدالت میں اسیملی میں جاتے ہیں اس لیے کہ اسی وجہ سے آج ایمکیو ایم اس نہج کو پہنچی اور شاید اسی وجہ سے بانی ایمکیو ایم بائیس اگست کی پوزیشن پر پہنچے اور ہمیں ان سے الگ ہونا پڑا اور اس وقت کون آگے آیا تھا میں آیا تھا میں نے بچایا تھا اور ظاہر ہے کہ کارکنوں پر اعتماد تھا تو میں نے بچایا تھا سینئر اینوہ ایمکیو ایم خواجہ ازارالحسن کی طرف سے آپ جانتے ہیں کہ کل کیا کہا گیا آپ کے بارے میں کہ آپ پیش نہیں ہوئے اور جواب نہ دینے پر انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے اس بات میں کتنی صداقت ہے کیونکہ جو وجوہات آپ بتا رہے ہیں وہ یقینا بلکل مختلف ہے بنسبت اس کے جو وجوہات وہ بتا رہے ہیں وہ تو آپ کے اوپر بات رکھ رہے ہیں کہ جی آپ کی گلتی ہے اور اگر آپ اس کی اصلاح کر دیتے ہیں تو آپ کی پارٹی شمولیت بطرح واپس شمولیت ہو سکتی ہے پارٹی یہ راتہ کمیٹی کے جو چند زمینی خدا ہیں انہیں یہ عارضی اختدار اور طاقت ملی ہے اچھا یہ ظاہر صاحب کا نام ہے اس میں ہے اور وہ دو تہائی کی اکثریت جو ان کی پاکٹ میں ہیں عامل خان کی کور نویت کی اور ازارو حسن کی اور آج اس دو تہائی کی سپورٹ پر وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں میں ان کو یہی تو چیلنج کر رہا ہوں کہ اس رابطہ کمیٹی کے لوگوں کو تم نے اپنا ہمنوہ بنا لیا اور مجھے سربراہ ہی سٹھا دیا ایک حادثاتی طور پر مائنس ون ہوا تھا اب دوسرا سربراہ ملا حادثاتی طور پر اسی کے نتیجے میں بائیس اگست کی تو اس کو بھی خارق کر دیا تو اس کا مطلب یہ اپنے مفادات کی سیاست کر رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ کارکونوں کے عدالت میں چلے نا الیکشن بھی کرا لیں اعتصاب کے لیے بھی پیش کر دیں دودھ کا دودھ پانی کا پانے جگہ کس کے کتنے مکان آدھے کتنی پراپرٹی ہے کتنی جائدہ آدھیں کتنے بینک اکاؤنٹس ہیں ان میں کیا امانداری سے بتائیں ورنہ جو ہماری معلومات ہیں پھر ہم بھی اس سے پردہ اٹھائیں گے یعنی کہ زمانے میں آپ نے اسے بنا لیا تو چلیں یہاں لائن کھیج دیں اب تو امکیم کو ٹھیک کر لیں اب تو امکیم کا عوامی جماعت غریبوں کی جماعت میڈل کلاس کی جماعت بنا لینا جو دعویٰ ہم کر رہے ہیں اتنے سالوں سے اور اسی میں وڈیرے ہم وڈیرہ سسٹم جاگیرداروں کا نظام ختم کرنا چاہتے ہیں جو دو فیصد مراتی افتہ تب کا ملک کے اختدار پر اور کابی سے ستر سالوں سے اور ہماری بڈیرے اگر یہ وڈیرے پیدا ہو جائیں تو دیکھیں نا میں تو اسی گھر میں ہوں ایٹی سکس اور یہاں ہی پر ہوں کہیں نہیں گیا تو وہ بھی بتائیں کہ اچھا میرا اسکلہ کوئی گھر نہیں ہے نہ یہاں نہ دنیا میں کہیں نہ کراچی میں کہیں مطلب میں کھولی ہوئی کتاب یہ بات تو حقیقت ہے کہ آپ نے صحیح چیز پر آواز اٹھائیے کہ اکاؤنٹی بلیٹی اگر ہے تو وہ اکراؤز بورڈ ہونی چاہیے اب اس فیصلے کے بعد آگے کیا آپ کا رد عمل ہوگا اس حوالے سے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی اصلاح ہو سکتی ہے اور اگر اصلاح ہو جائے گی تو آپ کی رکنیت اور جو پارٹی میں شمولیت ہے وہ واپس سے ایک بار پھر ہو جائے گی کیونکہ یہ فیصلہ پہلی دفعہ نہیں لیا گیا نہیں اب تو میری شرط ہے کہ وہ اپنی اصلاح کریں تو میں ان کے ساتھ گھام کرنے کے لئے تیاری شاد مجھے سمجھاتے ہو تم ریکھاؤں کی عرید شاد مجھے سمجھاتے ہو تم ریکھاؤں کی عرید اسے کتاب پڑھاؤ کے کیا جس نے لکھی کتاب یعنی جس نے انتالیس سال برے وقت میں بھی نہیں بھاگا تم کس سے کچھ کے بھاگے تھے اگر تم کچھ عرصے کے لئے نہیں تھے تم کچھ عرصے کے لئے گھر بیٹھ گئے تھے تم بھی حقیقی میں گئے تھے اگر اظہار الہسن کیا بات کر رہی ہیں تو تمہاری تو تسلسلی نہیں ہے پاٹی میں اور تم یہ دعویٰ کرو کہ تم کسی اور کی اصلاح کرو گے اور کسی اور کوئی شوکاوس دو گے پہلے تو تم کارکون اب تم سے حساب مانگ رہا ہے بھائی کارکون اصل اسٹینل پریس کانفرنس میں یہ بھی تھی کہ یہ بزدلانہ فیصلہ ہے آپ کو انفارم نہیں کیا گیا میڈیا کے تھوہ آپ کو خبر ملئے مجھے انفارم سے زیادہ میں کہتا ہوں میڈیا میں آتے پریس کانفرنس کرتے کارکونوں کو بلاتے اگر ایسا ہوتا تو آپ ان کے فیصلے کو مسترد نہیں کرتے نہیں نہیں وہ تو دیکھیں میرا ایک اصولی موقف ہے کہ یہ تو مجھ سے جان چھڑانے کے لئے انہوں نے ایک کیا ہے میں تو دیکھیں آپ کو ایک سی دی سی بات بتا دوں کہ میری جو انتالیس سال کی رفاقت ہے میں نے ایمکیوم کو جوائن کیا تو ایمکیوم کو میں نے دل میں بسایا اور پھر لوگوں کی خدمت کیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو عزت دی تو لوگوں نے مجھے اپنے دل میں بسایا اب میرے دل میں ایمکیوم ہے لوگوں کے دل میں اللہ کا فضل ہے کہ میری عزت ہے میں ہوں یہ مجھے اپنی وقتی آرزی طاقت سے مجھے اگر خارج بھی کر دیں پارٹی سے تو کیا لوگوں کے دلوں میں میری محبت کو خارج کر سکیں چلے میں چیلنج دیتا ہوں اچھا پھر کیا میرے دل سے میرے دل سے میرے دل سے جو ایمکیوم کی محبت اس کو خدم کر سکتے ہیں یہ تو ہو گئی آپ کی دل کی بات لیکن جب آپ کارکنوں کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ محبت کارکنوں کی الیکشن کے ٹائم پہ کہاں گئی تھی جہاں ایمکیوم پندرہ سولہ سیٹے جیتی ہے یہ ہمیشہ سے وہاں اس بار چار سیٹے لینے میں ہی کامیاب ہو سکی اس تین کیوں نہیں آپ کا ووٹر باہر آیا آپ کے بانی نے الیکشن سے بائیکارٹ کر دیا تھا اور میں جانتی ہو سکتا ہے اس سوال کا جواب آپ کافی پروگرامز میں دے چکی ہوں کیونکہ الیکشن کو ہوئے بے ٹائم ہو گیا اور سب نے ہی اس سوال کیا ہوں میرا یہ جواب ہے میرا یہ جواب ہے کہ پہلے تو سترہ سیٹے جو ہم نے جیتی تھے ایمانداری سے اس میں دو تین سیٹے شاید بہت نیک این نیک تھی اور شاید ہم نے کوئی تیگڑم کی ہوگی میرے کسی امید واردہ ایک آرکن نے تو دو تین سیٹے بہتنا ہماری چودہ سیٹے میں سمجھتا ہوں کہ ایمان ایک تھی اچھا اس چودہ میں سے بھی اس مرتبہ دو تین پی ٹی آئی گور مل جاتی یہ چار لیکن دس سیٹے ہماری تھی تو چھ سیٹوں پہ ہمیں زبردستی تھی چار سیٹوں پہ ہمارے میں مانتا ہوں پڑا لکھا بوٹ بینگ بھی پی ٹی آئی کی طرف چلا گیا لیکن پی ایس پی کی طرف نہیں گیا ہاں تو میرا یہ کہنا نہیں وہ پی ایس پی کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ فورس آب ڈیویزن ہے ان کا سکرپ کہیں اور کا تھا تو ہم پرو ایکٹیوی ہم بقاعدہ اس رجحان کو ختم کریں گے ایک صاف صدری پڑے لکھے لوگوں کی ایم کم بنائیں گے اب میں نے پارٹی کو بچا کر سب کو سمیٹا اور جب سکتر اسی فیصد میں کامیاب ہو گیا تو میرے لوگوں کو الیکشن نظر آنے لگ انہوں نے کہا کہ اگر فاروق بھائی کوئی پتا چل گیا کہ ہم نے یہی حرکتیں کی میں یہ تو ہمیں ٹکٹ دیں گے نہیں تو فاروق بھائی سے ہی اختیاری لے لو اور اس چکر میں انہوں نے یہ ساری چیزیں یہ سازش تیار کی اور مجھے دو تہائی کے اپنے اکثریت کو یوز کر کے مجھے ہٹاری ہے میں نے کہا چلے میں مان لیتا ہوں کہ یہ جمہوریت تھی اب عامریت نہیں ہے جو شاید بانی کے زمانے میں تھی چلے تو پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ پھر آپ کارکن بھی اپنا جمہوری حق مانگ رہے ہیں کہ ہمیں آپ انٹرپارٹی الیکشن کریں اور اس میں دیکھ لیں ایک اچھا پینل ہم دیں گے چلیں یہی تنظیم کے بھران آپ لوگ کی طرف سے کافی ٹائم سے کیا جا رہا ہے بلکہ ابھی کامران ٹیسوری صاحب نے بھی جو پریس کانفرنس کی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم مافی مانگنے کو تیار ہیں تو صرف مافی کس سے ورکر سے کارکنوں سے یا یہ جو آپ جن لوگوں کا نام لے رہے ہیں ان سے کس سے مافی مانگنے کی بات کر رہے ہیں میری طرف سے اگر کہیں تاخیر ہوئی پہلے جانے میں بہت رہے ہیں تو آپ مافی مانگنے کو تیار ہیں تو میں نے تو اس کے لئے عوام سے کہا کہ یہ تھوڑا پہلے ہو جاتا تو اچھا تھا اور اس میں چلیں مجھ سے تاخیر ہو گئی لیکن اب ہم ایک ہیں یک جیتی کے لئے میں آ گیا اسی یک جیتی کے نام پر سات لاک بوٹ ہمیں پڑھا پٹی آئی کو چودہ سیٹیں ملی ہمیں چار ملی اور پی ایس پی پڑھنے سے کتنا فرد پڑھا دیکھیں پی ایس پی ایک لاک بوٹ اگر ہمیں ملتا جو ان کو ملا تو اس سے ہماری بہت سے صوبائی سیٹیں نکلا تو فرد پڑھا بانی کی بائیکوٹ سے بھی پڑھا بانی کے نام ہونے سے بھی پڑھا اور ہماری آپس کی لڑائی سے بھی پڑھا تو میں تو ساری باتیں مان گیا پھر میں جب میں چلا گیا تو سات لاکھ ووٹ پی ٹی آئی کو چودہ سیٹیں ملی ہیں ساڑھے دس لاکھ ووٹ پہ ہمیں چار سیٹیں ملی ہیں سات لاکھ ووٹ پہ تو ہمارے ووٹ کو کوئی ہلکہ نہ لے پی ٹی آئی اور ہمارے دن میں ووٹوں کا اتنا فرق نہیں سیٹوں کا فرق ہے اور جب میں نے کہا کہ چھے سیٹیں ہم سے زبردستی چینی گئیں تو ایک مثال ہے نا میں نے کہا کہ رامر خان اور خالد مبول کاش یہ کہہ دیتے کہ دھاندلی ہوئی ہے تو باہی الیکشن میں ہمیں بھی ایک سیٹ ملی یہ این پی نے شور مچایا آسمان سر پہ اٹھایا گورنر جب ان کا بنا اور پی ٹی آئی نے سیٹ خالی کی این پی جیتے پی ٹی آئی کی سیٹ جیتے چار سیٹیں پی ٹی آئی کی سعاد رفیق شاید خاگان اببازی ٹی ایم ایل این جیتے شور مچایا انہوں نے تو چار سیٹوں کو اللہ کی رضا سمجھ کر حضور کر لیا وہ حالتی تھی دیکھیں میں بیس ہزار بیلٹ پیپر آپ نے سناؤکر لا پتہ افراد آپ نے سناؤکر نامعلوم افراد لیکن آپ نے لا پتہ بیلٹ پیپر نہیں سنے ہوگے میرے جو ٹریبونل میں میں نے چیلنج کی تو بیس ہزار بیلٹ پیپر لا پتہ ہیں وہی بیس ہزار کی لیڈ ہے جو آمر لیاقت کو میرے اوپر دلائی گئے آمر خان سے ایک بات کہتے ہیں بڑا وزن آتا کہ اس الیکشن کے سیلیکشن ہونے کا سب سے بڑا سبوتی ہے کہ فاروق بھائی ہار گئے اور آمر لیاقت جیت گئے لوگوں کے لیے نا قابلے فہم تھائی مجھے پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بنا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بنا ہے دیکھیں میں بڑا ریالسٹک آتا ہوں میں مانتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بنا ہے لیکن پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اتنا بھی نہیں بنا کہ چودہ سیٹے ان کی نکلے اور ہماری چاری بس یہ میرا کیا ہے ہماری دس سیٹے تھی پی ٹی آئی کی آٹھ سیٹے تھی اور تین پیپلز پارٹی کی تھی لیکن پی ٹی آئی کو چودہ دلائے گی ہمیں چار پر رکھا گیا ٹھیک ہے سر پریس کانفرنس کے حوالے سے میں پھر ایک بار بات کرنا چاہوں گی لیکن اس سے پہلے لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد نامتین پھر حاضر ہوں گے آپ ساتھ رہیے گا ویلکم باک فرم دو بریک ویرز ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور میں اس وقت موجود ہوں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے گھر پہ اور فاروق ستار صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم الیکشنز کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے پریس کانفرنس کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے ایک سوال جو میں نے آپ سے بریک سے پہلے بھی کیا تھا کہ اب کیا رد عمل ہوگا آپ کیا سوچ رہے ہیں کیونکہ بیچ میں ہم نے کافی نیوز سنی کہ آپ کا ارادہ ہے کہ آپ پی ایس پی جوائن کر لیں گے اور پی ایسی کافی ساری نیوز ہیں جو گردش کرتی رہی اور ہم سنتے رہے ان میں کتنی صداقت ہے کتنی سچائی ہے یہ جاننا چاہوں گے آپ سے یہ میرے جو رابطہ کمیٹی کے ساتھیوں کے پاس میرے خلاف کہنے کے لئے کچھ ہے نہیں تو وہ میری لچک دیکھتے ہیں کہ میں ای ایس پی والوں سے کہتا ہوں کہ واپس ہیں تو یہ ہم نے پھیل رہی ہے تو وہ جب میں یہ کہتا ہوں تو وہ یہ فوراں سے یہ کہانی گھڑ دیتے ہیں کیونکہ میں ان کے پاس فیکٹری ہے بہت ساری کہانیاں تیار کرنے کے تو یہ کہانی یہ ہے کہ میں میں پی ایس پی جوائن کر رہا ہوں تو پندرہ اپریل کو الیکشن سے پہلے جب میرا پیچ اپ نہیں ہوا تھا بہدرباد سے تو میں نے کہا تھا کہ بھائی میں مر جاؤں گا لیکن ایس پی میں نہیں جاؤں گا میں نے کہا تھا شرکات کسی اور پارٹی میں بھی نہیں جاؤں گا یہ بھی میں نے کہا تھا اچھا اب بات آتی ہے کہ میری اس دن کی پریس کانفرنس میں احمد رضاپ قصوری آگئی جو کہ معروف قانوندان بھی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں تو اب اس وائرل سوشل میڈیا پہ ایک چیز انہوں نے اور وائرل کی اس کا مطلب ہے کہ اب پی ایس پی کی طرح کی فاروق بھائی کو آیا پارٹی بنانے جا رہے اچھا ارے وہ پنجاب کا سیاستدان قانوندان ایم کیم سے محبت رکھتا ہے میرے سے مجھ سے ازارے ایک جھتی کیلئے آیا بچارہ تو اس کے ساتھ اور اس نے کہا کہ پنجاب میں ہم اگر ایم کیم میں کسی کو جانتے ہیں اور ایڈنٹیٹی ایم کیم کے کوئی برانڈ ہے تو فاروق بھائی ہے اور ان کے ساتھ جاتی گئے ان کے لوگوں بچارہ میری ازارے ایک جھتی کیلئے آیا تھا اس پہ بھی کہانی بنا دی اب ان کے پاس صرف کہانیاں بنانے کی آپ دیکھیں نا کوٹ میں ازارالحسن نے کہا کہ انکم ٹیکس تک گوشوارہ تھے میں نے آج لگا دیا تو وہ اس پہ ویب سائٹ پہ اپنے فیس بک پہ لگا دیا تو اس پہ کونسی سے چھپانے کی بات مجھے تو کوئی چیز ازارالحسن نے جو چھپانی ہے لیکن بات یہ ہے کہ ان کی امارات عملات جائدات یہ ساری چیزیں ہیں اصل بھی یہ پریشانیس بات ہے اچھا اچھا میں ان چیزوں کو نیو کھیڑتا اگر یہ مجھے کہہ دیتے کہ نہیں اب ہم نے توبہ کر لی ہے اب ہم کچھ نہیں کریں گے اب ہم عوام کی خدمت کریں گے تو چلیں میں اسی ٹیم کو لے کے شلتا یہ یہ ڈرگ ہے کہ میں ان میں سے ان کو فارغ نہ کر دوں تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں فارغ کرے اسے پہلے ہم فارغ کریں یہ ہوا ایک چیز اور میں تھوڑا شرافت میں تو آپ یہ کہہ رہے کہ آپ پہل نہیں کرنا چاہتے ایسا ہو گیا ہے کہ آپ انا پہ آ گئے ہیں وہ اپنی انا پہ آ گئے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پہل ہوگا اصلہ کی جا بات آپ نے کہا اگر میری گلتی ہوگی تو آپ ابھی بھی اس کو اصلہ کرنے کو تیار ہے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ثابت کریں کہ میں نے کوئی میں نے کہا کہ اگر کارکنوں اب جمہوریت ہے نا پارٹی میں انہوں نے خود کہا یہ مجھے ہٹاتے وقت کنوینئرشپ سے ہٹاتے ہوگا پارٹی میں اب جمہوریت آ دی تو اگر کارکنوں کی اکثریت اس پوری رابطہ کمیٹی کو ہٹانا چاہتی ہے تو ان کا بھی تو احترام کرے کیونکہ آپ ہیں ہی کارکنوں کی وضالت کارکنوں کی مرونے منت یہ پارٹی کارکنوں کی ہے کارکنوں کی عدالت میں جائیں کارکنوں کا الیکشن کریں کارکن پر اس کو الٹ کرتے ہیں وہ پارٹی چلا ہے کیسے چلا نہیں ویسے چلے گی تو اگر یہ مطالبہ جمہوری اگر ہے تو اس کو بلدوز کرنا اس کو نا ماننا اور الٹا برداشت نہ کر کے ہمیں فارغ کرنا بنیادی رکونیت سے یہ ان کی آمرانہ سوچیں یہ ان کی آمریت ہے مطلب جو خود عمل کرے وہ جمہوریت اور جو ہم عمل کرے خود پیئے تو حلال اور ہم پیئے تو حرام یہ ڈبل پالیسی نہیں ہو سکتا آپ یہ کہنا چاہیں کہ جب سے احتساب کا اپنے ذکر چھنا ہے تب سے یہ سارا معاملہ حالانکہ میں بہت دیکھوال کے چلتا ہوں میں نے کسی کی دھوم پہ پیر نہیں رکھا لیکن مجھے نہیں پتا میرا کونسا اقدام ایسا جس سے ایسا ہوا کہ دھوم پہ پیر رکھ دیا اچھا تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ احتساب پہلے بھی ہوا ہے پارٹی میں ہوتا آیا ہے کیا یہ سچ ہے اگر ہوتا آیا ہے تو پھر کیا پرابلم ہے وہ یہی تو بات وہ احتساب ہوتا تھا زیادت ہوا ہی نہیں نہیں وہ احتساب زیادت تھا ہوا نظم و ضبط پر اچھا ٹھیک ہے کسی کارکن نے کسی بڑے کو تھوڑا سا کچھ کہا دیا تو وہاں شکایل لندن کر دیا اس کا احتساب کر دیا اچھا بات یہ ہے کہ اس کا احتساب ہونا سے یہ اصل تو یہ کہ آپ کی جو جاگیر ہے آپ کی دولت ہے دوبائی میں گھر ہیں آچھا دوبائی میں کاروبار ہیں ان نام بھی تو ہوں گے یہ کن لوگوں کے احتساب کی بات ہو رہی ہے اس میں وسیم حکتر صاحب کا نام آتا ہے میں یہ پوری کیوں کہ آپ تین مجھے تک حساب مانگتے رہے اور انہوں نے آپ کو حساب نہیں دیا یہ ایک حقائق پر مبنی کتاب ہے جس کے صفحے دو دو کر کے پلتے تو وہ اچھا ہے لوگوں کا تجسس بھی باقی رہے آئندہ کے پروگراموں کی گنجائش بھی رہے ورنہ ایک پروگرام میں ساری بات کر لیں گے تو فائدہ کیا تو یہ انچہال اگلی قسم باقی چیزیں بتائی جائیں گے ٹھیک ہے سر کامران کے سوری صاحب کی پریس کانفرنس کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی سازشے ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اور وہ سازشے ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے لیے بھی ہو رہی ہیں اور ویدن ایٹ مانس آٹھ مہینے کے اندر اندر یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اپنے پانچ سال پورے نہیں کر سکے گی ان کی سٹیٹمنٹ کو آپ کس طرح سے لیکھتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو کامران بھائی کا سٹیٹمنٹ ہے وہ میرے دوست ہیں میرے بھائی ہیں میری بھائی اور ان کی وائی دوست ہیں اور ہمارا ملنا ہے تو لیکن سیاسی طور پر اس وقت دیکھیں انہوں نے اپنے ایک انڈیپنڈنٹ پوسٹر لیا پارٹی کو انہوں نے اتنے کم وقت میں سٹیڈی کر لیا ان کے ساتھ جو حشر گیا جب وہ پارٹی میں آئے پارٹی کا ویسی بہت برا حال تھا لیکن اور انہوں نے پارٹی مانتے کے وہ ایک نظریاتی کا مسئلہ سارا یہی سے شروع ہوا اور میں جانتی ہوں کہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کامران ٹی سوری صاحب کے حوالے سے کہنا چاہتے ہیں کلیر کرنا چاہتے ہیں میں تو بہت میں نے کلیر کر دی میں نے تو سٹینڈ لے لی میں نے کہا کہ بھئی چھے دفاتر ملیں اب تک ہمیں کانون نافذ کرنے والے اداروں میں سیل لگا دی ہمارے سو دیڑ سو دفاتر کچھ چھے اگر دلائے تو کامران ٹی سوری نہیں دلائے پارٹی ڈی ریجسٹر کر دی الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں جاتے تین مہینے لگتے کامران مہینے الیکشن کمیشنی سے الحمدللہ کرا دی اس کو ریجسٹر دوبارہ اسی طریقے سے پی ایس پی کے ساتھ جو ہمارا ایک انیچرل الائنس کرایا گیا تھا اس سے بھی باہر آنے میں انہوں نے جس طرح میرے ساتھ کھڑے مدد کی انہوں نے میری اور پی ایس پی کے غبارے سے بھی ہوا نکلی تو اس میں کامران ٹی سوری میرے ساتھ کھڑے دی میرے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو احسان مانتا ہوں ہاں ہم انہیں سینٹ کی سیٹ دیتے اور ڈپٹی کنوینشی پاپس دیتے انہوں کی جو گروہ ہوئی تھی پارٹی میں اچھا وہ تھوڑی سی تیزی سے چلے مانتا ہوں اس کو تھوڑا بریک آپ کہتے نہیں ہونی چاہیے نہیں اب ہو گئی نا تو اگر آپ میں کہتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے لیکن چلے اب یہ نہیں مانتے سب نہیں مانتے تو چلے بارگین کر لیتے ہیں کہ ان کو سینٹ کی سیٹ دے دیتے اس پر جھگڑا نہ کرتے کیونکہ سوبائی کی سیٹ بھی تو آپ نے دی تھی اور سوبائی کے زمنی الیکشن میں انہوں نے جتنے ووٹ ایم کیوں کی تاریخ میں لیے ہیں اتنے ووٹ قومی کی سیٹ پر بھی ہم نے زمنی میں نہیں لی ابھی دیکھیں نا صادق افتخار نے بیچارے نے تیرہ ہزار ووٹ اینے دو سے ستالیسے زمنی میں عامر چشتی بھائی نے لیے پندرہ ہزار کامران ڈیسوری نے زمنی الیکشن میں پچھلے ساتھ دوزہ سترہ میں اٹھارہ ہزار ووٹ لیے تو سوبائی میں اٹھارہ لینا اور قومی میں پندرہ اور تیرہ ملنا تو اس سے اندازہ ہم لگا رہے ہیں کہ ہم کتنے اچھی پوزیشن میں تھے جب یہ ایشو بلا وجہ ڈھول نہیں پیٹا تھا میرے رابطہ کمیٹی کے ساتھ کیوں نے اور کامران بھائی کو لوگوں نے ایکسپٹ کیا تھا انہیں ووٹ جیسا اٹھارہ ہزار ووٹ کسی نے دی اگر اتنی بورے آدمی تھے تو پھر کیسے ووٹ پڑ گئے اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس راز سے بھی پردہ اٹھا سکتے ہیں کہ جی ایمکی ایم کو چار سیٹے کیسے ملی اور پی ایس پی کو ایک بھی سیٹ کیوں نہیں ملی تو آپ کو کوئی اندازہ ہے کہ وہ کس راز کی بات کرے ایسا کونسا راز ہے جس کی بات ہو رہی ہے یہ تو اگر اتنے باخور ہیں اتنے نولیجیبل ہیں تو کامران بھائی ہو سکتے ہیں اس پہ روشنی نہیں رہو گا لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے حکومت میں آنے کی تیاری کی لیکن حکومت چلانے کی تیاری نہیں کی ہونا یہ چاہیے جب آپ دوزار تیرہ سے آپ نے تحریک شروع کر دی عوامی تحریک موبلائز کیا دھرنا دیا سب کچھ کیا تو آپ کی ٹیمیں اتنی تیار ہونی چیتی الیکشن سے پہلے جو مہی شرق پر نظر رکھتی اور جیسے آپ الیکٹ ہو کے آتے اسد عمر اور وہ ٹیم بیٹھ کے ترجیح ہاتھ تے گئے ایک وقت میں گیس کے نرخ بڑھا دینا ایک ہی وقت میں بجلی کے اتنے نرخ بڑھا دینا جس سے ٹرانسپورٹ کے کرائی بھی پڑھ گیا ہے پھر تیل کی قیمتیں بین الاخوامی اس میں ویسی ہی بڑھ رہی آپ کو ریلیف پھر ڈالر آسمان وہ چھو رہا ہے تو یہ مہنگائی بھی ہے پہلے تو لوگوں کی کمر ٹوٹی تھی اب تو وہ زندہ درگور ہو گئے دیکھیں ریلیف کیا دی آپ نے سو دن میں کیا دیں گے یہ سارا کام آپ کو پورے ایک سال میں سٹریچ کرنا تھا صحیح ایک ساتھ لوڈ نہ ڈالتے لوگوں پر لوگوں کو ریلیف پیکیج بھی دیتے نوجوانوں کو پیکیج دیتے چھوٹے قرضے کے اعلان کر دیتے کہ بھئی یہ آپ ایک دو سو نوجوان مل کے یا پچاس نوجوان مل کے کوپرٹیو بنا کے ایک ریسرچ انسٹیٹوٹ بنا لیں موبائل انڈسٹری پہ ریسرچ کریں آٹو موبیل پہ کریں میڈیا سٹی آپ بناتے ٹیکسٹائل سٹی بنا دیتے ایسے ہی چھوٹی گھرے لیو سنتوکہ ایک سٹی بنا دیتے وہاں انفرسٹرکچر یہ اعلان کرتے آپ سو دن کے اندر کہ ہم نے اس کی فیزیبلیٹی بنا لی اس کے لئے ہم نے فنڈز ایلوکیٹ کر لیے اب تھوڑا عوام سے بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے ساری چیزیں کرنے کا انہوں نے بیچاروں نے جس طرح کیا ہے اتنے بڑے دعوی نہیں کرنے چاہیے تھے لوگوں کی طبقات اتنی بڑا نہیں وہی بات ہے کہ وہ پھر فیمس ہو گئے ہیں نا یوٹرنز کے نام سے ٹھیک ہے اچھا آنے والا جو آپ لوگوں کے اوپر وقت ہے وہ بلدیاتی انتخابات کا ہے اور کامرانٹسوری صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ اگر معاملات بہتر نہیں ہوئے تو آگے بھی جو الیکشنز میں ہوا ہے اس سے برای حال ہوگا آگے بلدیاتی انتخابات میں تو اس فیصلے کے بعد اب آگے آپ کو کیا امید ہے کیا ہونے والا ہے کیا پکچر دیکھ رہے ہیں آپ نے کئی بار کامرانٹسوری بھائی کا نام جی اس کا مطلب میں نے ابھی پروگرام میں بولا کہ میں کامرانٹسوری صاحب کی پریس کانفرنس کو ابھی تھوڑا ڈسکس کر رہی آرہ نہیں مجھے اس پر کوئی وہ نہیں وہ بہت سمجھدار آدمی نہیں بہت سمجھدار کہ ایک ہے تو کچھ چیز ایسی ہیں جو کلیر ہونی چاہیے نہیں میں اور وہ اس طرح سے ایک ہیں سپورٹ کرتے رہے وہ بھی اس وقت جو ہمکیم کی صورتحال ہے اس پر ایک تشویش رکھتے ہیں اور اتنی تشویش رکھتے ہیں کہ میں نے اس طرح معافی نہیں مانگی جو میں کہہ رہا ہوں لیکن کامران ٹیسوری بھائی نے تو رابطہ کمیٹی سے یہ آفر کی اس خط میں کہ بھئی میں تیار ہوں معافی مانگنے کے لیے اگر آپ سمجھتے کہ میری وجہ سے ہی سب کچھ ہو تو یہ بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے لیکن اس لیٹر کو بھی میں نے سنائے گئے اور رابطہ کمیٹی نے کوئی خواہ سے نہیں داری چلے ان کی مرضی ہے لیکن مجھے یاد ہے کہ خالد مقبول ہوں عامر خان ہوں عزار الحسن ہوں یہ سب میٹنگ میں بھی آتے تھے کامران بھائی کے اور علیدہ سے بھی اپنی فیملی کے ساتھ بھی وہاں جاتے رہے ہیں کامران بھائی کے ہاں اور اگدم کامران بھائی گرے ہو گئے وہ اس لیے ہوئے کہ فاروق بھائی کو کمزور کرنا تھا فاروق بھائی کو کہ یہ ایشو اچھالنا تھا تاکہ لوگ بھی سمجھے ہاں ہے ری فاروق بھائی نے ایک دم ایک نئے آدمی کو اتنی اہمیت کیوں دے مقصد پارٹی سے نکالنا ہی تھا اور آگے آپ تو دیکھیں نا پندرہ جون پندرہ مای نہیں میں کب گیا تھا پندرہ جون چالیس دن پہلے الیکشن سمجھے چلا گیا رابطہ کمیٹی تو پھر تو کامران بھائی نہیں تھے میرے ساتھ الیکشن کے درمیان بھی دوران میں نہیں تھے الیکشن کے بعد بھی نہیں بائی سنکھ نے ہم نے کمیٹی بنا کے اعلان کیا اب تنظیم بھائی کمیٹی ابھی تو نہیں ہے نا کامران بھائی کہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ میں ہوں کامران بھائی نہیں ہے جو ان کے لیے ساری باتیں کی گئے تو میرا یہی کہنا ہے کہ میں جس راستے پر پارٹی کو لے جانا چاہتا ہوں وہ 1986 کے ایم کے بھائی جس میں اگر دو پٹی کے چپل میں کوئی آیا تھا تو وہ دو پٹی کے چپل میں ہی ہوگا صحیح اس نے جو کچھ بنایا ہے کوئی انشورنس ایجنٹ تھا بیما پولیسی ہم بجھتا تھا موٹر سائیکل پر اگر اج اس کے بنگلے ہوں اج اس کے لش پش ہو اس کے کاروبار ہوں امبار لگے ہو فارم ایک طرح سے کلیر کر دیا ابھی کچھ ایسے بہت سارے نام ہیں جو لینا باقی ہیں اس کے لئے ابھی ٹائم ہے اور آگے کہ مجھے مزید کسی کے نام نہیں لینے نہیں نہیں کسی کے نام نہیں لے رہا میں کہنا تھا لیکن ہے کچھ نام ہو آپ نے سوچ لیا کہ لینے نہیں کام لیکن ہے میں نے کہہ دیا جو مجھے کہنا تھا میں نے آمیر خان کا نام لے دیا کہ یہاں تک مجھے لگا کہ ان کے ساتھ کام کرنا ملے لئے ممکن نہیں ہے اس وقت جب یہ سینیٹ کی سیٹ کا مسئلہ نہیں تھا پانچ فروری نہیں تھی کامران ٹیسوری کا مسئلہ نہیں تھا تو میں نے یہ کہا رابطہ کمیٹی سے کہ آمیر بھائی پارٹی چلال لیں میں گھر بیٹھ جاتا ہوں میں نے بڑی کشادہ دی لی سکھا اور میں یہ بھی تھا کہ یا وہ گھر بیٹھ جائے میں چلال لیں اس الیکشن تک یا تو وہ چلائیں میں گھر سمجھے انہوں کہا آمیر بھائی بھی اور آپ بھی فاروق بھائی ہیں میرے ہاتھ پیر جوڑ لیے اور مجھے مجبور کہا کہ میں اسی رابطہ کمیٹی کو چلا ہوں جس نے چند لوگوں نے دو تیائی کو استعمال کر کے جو کچھ کیا پہلے مجھے کندینشپ سٹ آیا اور اب انہوں نے اپنی دانی اس طمئے رکونی اپسی ہٹ آ دی لیکن میرے دل سے امکیوں کو تھوٹی نکال سکتے ہیں یہ کریں تو بات ہو مجھے امکیوں سے اپنی اس جو نام نہ طاقت اور اختدار کو اس گرے نکال تو سکتے ہیں لیکن میرے دل سے امکیوں کو مجھے دل نکال سکتے ہیں سکتے ہیں بات 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 جان سکتے ہیں دوکٹر فاروق ستار ساپ کے گھر پر سکتے ہیں مجھے کامران ٹیسوری سب پریس کانفرنس ہے اسے اس پر ہم نے بات کی اور اب بات حالی میں فاروق ستار ساپ کی پریس کانفرنس کی گئی رابطہ کمیٹی کے طرف سے جو فیصلہ آیا اس ان تمام تر تفصیلات سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا کہ ڈاکٹر فارو ستار صاحب کا آخر کیا کہنا ہے اس حوالے سے مزید بھی ان سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ جو پہلے پر پریس کانفرنس کی گئی اس میں آپ نے باقاعدہ آئے اور آپ نے کہا کہ جی آپ کی پارٹی کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور اس طرح کی کافی ساری باتیں آپ کی طرف سے کی گئی تو ایسی کون سی مشکلات تھی یہ بات تھوڑی سی پہلے کی ہے لیکن یہ ضروری ہے جو میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ناظرین کو پتا چلے کہ جو پریس کانفرنس میں جس چیز کا ذکر کیا لیا وہ ہے کیا بنیادی طور پر تو اعتصاب کی بات میں نے کی وہ ایشو تھا اور انٹرہ پارٹی الیکشن کرائے جائے یہ دونوں سے رہ فرار اختیار کر کے ٹامک ٹوئیاں مار کے دائیں بائیں اور پھر الزام تراشی کا وہ بھی ایک سلسلہ انہوں نے بھی شروع کر دیا دیکھیں اس سے پہلے کی جو بات تھی نا ہوتھی کہ مشاورت ہو جب آپ کہتے ہیں کہ دو تیہائی سے آپ نے سربراہ کوٹ آیا پر سربراہ رابطہ کمیٹی کا رکون تھا نا تو اس کو آپ نے پچیس دن تک جب وہ الیکشن کے بعد بھی آ کر آپ کے ساتھ چھے چھے گھنٹے دو دو گھنٹے چا چھے گھنٹے بیٹھا آپ بلد بند کمروں میں جا کے پیشلے کر رہے ہیں اینے 243 کے اینے 247 کے بائی الیکشن میں اس کو علی رضا کو کیوں نہیں ٹکٹ دیا اس کا کیا خصورت ہے اس نے محنت کی تھی عمران خان کے سامنے لڑا تھا اب جب تھوڑی سی شیٹ بہتر ہوئی تھی تو اس کا حق تو اسے دینا چاہیے تھا اس کی جگہ آپ نے بھرے آمیر چستی اچھے ساتھ ہی ہیں ہمارے ہمارے شہید خالد بن ولید بھائی کے بھائی ہیں ہم اس خانوادے کا اترام کرتے ہیں لیکن پہلا حق مجھے ٹکٹ نہیں چاہیے تھا مجھے پوچھتے تو صحیح جھوٹے ہوں میں کہہ رہا تھا بھائی کسی اور اور مشورہ کرتے ہیں کہ صادق افتخار کو کریں کس کو کریں لیکن جب مشوروں سے ہی بہار صرف دو تین آدمی فیصلہ کر رہے ہیں اور وہاں بھی رابطہ کمیٹی سے ان کی شکلے دیکھتی ہے اور فیصلے بالا ہی بالا ہو جاتے ہیں تو ایسے کس طرح کام چلے گا رابطہ کمیٹی کا سینئر رکن تھانا اور جب میں وہاں تھا تو ایمین ایز ایمپی ایز نئے الیکٹ میں ان کا اجلاس کر رہے ہیں تو اس میں مجھے نہیں بھلا رہے ہیں کوئی وفد آ رہا ہے مجھے نہیں بھلا رہے ہیں کسی میں جانا ہے تو نہیں بھلا رہے ہیں اچھا اس سے میرا خطہ یہ جو آپ کی شکایات ہیں ان سے واقف ہیں وہ اچھی طرح سے بہت اچھی طرح وہ جو سالس تھے سالس سنتکار تاجر شہر کہ کچھ دانشور انہوں نے جو مجھے دھکا دی اور میں ہاں چلا گیا ایک جیتی کے لئے اور میں واپس آنے کے لئے نہیں گیا تھا میں تو جانے کے لئے گیا تھا لیکن پھر ان کا رویہ میرے ساتھ اور مجھے چھوڑ دے مجھ سے بڑھ کے جو میرے کارکنوں کے ساتھ ان کو پانچ فروری کی پوزیشن میں بھال لیں گیا انہیں وہ عزت اور اتنام نہیں ملا انہیں وہ پوزیشن نہیں ملے تو میں نے سالسوں کو بتایا انہوں نے میٹنگ بھی کرایا ان کے ساتھ پانچ اکتوبر کو یعنی انٹرپارٹی الیکشن کی ڈیمانڈ سے پہلے تو وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو آپ کے خلاف چارج شیٹ تیار کر رہے ہیں تو یہ جو چارج شیٹ ابھی دی گئی ہے بی بی جو شوک آس جسے جو مجھے ملا نہیں جس کی اتنی عجلت کے سات دن میں وہ مجھے بھیجا بھی تین دن میں ایک بھیجا پہ تین دن میں دوسرا بھیجا اور چٹ چٹ منگنی پڑھ بھی ہے یہ فیصلہ بھی کر لیا اس کا مطلب وہ چاہتے تھے کہ کوئی گنجائش ہی نہ ہو فارو بھائی کے واپس آنے کی ان کے بغیر ہی ہمیں پارٹی چلانی تاکہ وہ پھر ہم ہی ڈرائیونگ سیٹ پر رہے اور ہم ہی چلاتے رہے اور ہم ہی مزے لیتے رہے میں اصل میں ان کے مفادات کے راستے میں رکاوٹ تھا اصل بات یہ ہے میں تو کھل کے اب کہہ رہا ہوں میں نے تو یہ بات چھپائی نہیں اور یہ ڈر خوف انٹرہ پارٹی الیکشنز کا اور اقتصاب کا عوام کے عدالت میں چلتے ہیں نا عوام کارکونوں کی اور ہم ان کیمرہ کریں گے مطلب ہم میڈیا کو نہیں بلائیں گے ہمارا اپنا گھر کا ہی جلاس ہوگا گھر میں تو حقائق کو رکھیں سر آپ کہتے ہیں این اے ٹو فورٹی فائی سے ابھی تھوڑ در پہلے بھی آپ نے ذکر کیا ملیاکت صاحب کا بھی ذکر کیا آپ کہتے ہیں آپ ہارے نہیں ہیں آپ کو ہرایا دیا ہے اور اس میں آپ کے اپنے لوگ بھی شامل ہیں نہیں میں نے ایسا الزام نہیں لگا یہ پی ٹی آئی کی بات کر رہے تھے آپ نہیں مجھے اگر ہرایا گیا تو اس میں الیکشن کمیشن اف پاکستان جو ریٹرننگ افسران تھے اچھا اے آرو 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 اور اے آرو اور پریزائیڈنگ افسران سارے پولنک اسٹویشن کی کہ انہوں نے کیسے اتنی بڑی خلاف ورزی کی اور پھر جو قانون نافذ کرنے والے کریں کہ ایک سو اسی پولنک اسٹیشنوں سے دو سو تیس میں سے ایک سو اسی سے ہر پارٹی کے کاؤنٹنگ ایجنٹ نکال دی گا ان کے سامنے کاؤنٹنگ ہی نہیں ہوئی یہ منڈیٹری ہے یہ لازمی ہے یہ کمپلسری ہے کہ کاؤنٹنگ ایجنٹ کے سامنے کاؤنٹنگ اچھا میں نے چیلنج کیا اگر کاؤنٹنگ ایجنٹ تھے آپ کہتے ہیں تھے تو پھر مجھے چھے چھے گھنٹے کی ریکارڈنگ چاہیے ہر پولنک اسٹیشن کی کیمرے بند کر دی کہ پولنک کی دوران تو کیمرے چل رہے تھے پولنک کی بات بند کر دی کاؤنٹنگ میں کیوں طریقہ بارداتی یہ تھا کہ جہاں جہاں ایم کیم سے سیٹے چھین کر پی ٹی آئی کو دینی ہے اچھا وہ ازارالحسل نے جو بھی بات کر ایک بات صحیح گئی اس نے کہ پی ٹی آئی مکہ چوک علاقت علی خان چوکے ماندہ کی مٹھائی نہیں بات سکے انہیں خود اس بات کا یقین نہیں تھا کہ وہ پی ٹی آئی جیت گئی اسی طرح عامل لیاقت کا جیتنا بھی ان کے لئے بلکل ایسے ہی ہے جیسے لٹری لگ گئی جیک پورٹ آخر میں کیا میسز دینا چاہیں گے آپ عوام کو اپنے کارچکنوں کو بھادر آباد کے ساتھی تو اب نہیں بولوں گی میں ان کو دشمن بھی نہیں سمجھتا کہ کوئی ہماری ازلی کوئی بیئر یا دشمن ہی تھوڑی ہے ٹھیک ہے کیا مسجل میں لیں گے مسجل یہی ہے کہ اپنے ذہنوں کو کھولیں جو رابطہ کمیٹی کے ساتھی ہیں اور کھلے دل سے ایک دوسری کی عزت اور احترام کرنا چاہیے اور میرا چھوڑیں کارکنوں کو عزت میں اسیروں شہیدوں لاپتہ ساتھیوں کے اہل خانہ کے ساتھ اچھی طرح سے ملیں پیش آئیں ان کو اٹینڈ کریں وہ دو دو گھنٹے چار چار گھنٹے بیٹھے نہ رہے بادر آباد پہ یہ ساری باتیں ہیں اور عام آدمی بھی شکایت لے کر رہے اس سے ملیں عوام میں جائیں لوگوں میں جائیں جنوبی سن صوبے کی تحریک شروع کریں معاشی بہران کے خلاف اتجاج کریں بے روزگاری سے جرائم یہاں انویسٹمنٹ چلی جائے گی جب بھی جرائم ایک مرتبہ پھر کراچی کا گھر دیکھ لیں گے کراچی میں گھر بنا لیں گے کیونکہ محول بھی یہ پیدا ہوا ہے نا تو یہ بھی چیزیں سوچنے کی ہیں اور جو مردم شماری میں زیادتی ہوئی ہلکہ بندیوں میں زیادتی ہوئی اس کے اضائلے کے لیے اس کے لیے ہم کھڑے وہ تحریک سے رہے ہیں معاشی بہران نائنصاف یا کوٹا سسٹم مردم شماری ہلکہ بندیا اور جو بلدیاتی اختیارات اور وسائل نہیں ہیں الیکشن میں جو کچھ ہوا اور مہنگائی بھی رزگاری یہ سارے پانی کا مسائل جو پانی کی کمی ہے یہ سب لے کر ہم کھڑے ہوں اور جنوبی سنسوبے کی تحریک چلائیں اس کے بغیر مجھے ان مسائل دھال نظر نہیں آتی بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب آپ کے وقت کا آج اور ناظرین اسی کے ساتھ مجھے اور میری پوری ٹیم کو اس پرگرام سے دیجئے اجازت اپنے بہت خیال رکھی گا خدا حافظ